اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ کیوں کیا اس میں آپ کی کیا حکمت تھی اور جب آپ یہ فیصلہ تیہ کرتے جاتے ہیں اور سوال پوچھتے جاتے ہیں اپنے رب سے اور اپنے رب کے ساتھ ایک لگاؤ لگانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ آپ کو اپنے پاس بلانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ ہم تو اپنے رب کے پاس نہیں جا سکتے وہ جب بلائے گا تو ہم جائیں گے اور جب وہ آپ کو بلانا شروع کر دیتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ جو شکوے ہیں یہ شکر میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور یہ جو شکر ہے یہ ہر وقت ایک سٹیٹ ہے ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے اور آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ ہر وقت شکر میں نہیں رہ سکتے کیونکہ اگر ہم ہر وقت شکر میں رہنا شروع کر دیں تو یہ تو فرشتے کی بات ہے یہ انسان کی بات تو نہیں ہے تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سٹیٹ آف شکر سے نکلتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے لیکن یہ اتار چڑھاؤں ہیں جو انسان دماغ میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی آتے ہیں اچھے جب آپ اس مسافت کو تیہ کرتے ہیں اور آپ جب سٹیٹ آف شکر میں پہنچتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور وہ جو رحمت ہے وہ کس طریقے سے برس رہی ہے ہمارے اوپر اور آپ ہر اس چیز کا ہاتھا کرتے ہیں جس نے جو لا زوال نعمتیں اس نے آپ کو عطا فرمائی اور جب آپ اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ بس اللہ کے سامنے سجدے میں ہی گرا رہنے چاہیے یعنی کہ اگر انسان کا کوئی ایک وجود کا کوئی ایک ریزن ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ سجدے میں رہے